اور ادھر مدی پردیش کے شیبرال سرکار عوید اتکرمن کے خلاف یو دستر پر کارروائی کر رہی ہے تو وہیں گوالیر میں راج سرکار نے ایسے شخص کے مکان کو توڑنے کا عدیش دے دیا جو لب جہاد کاروپی ہے راجی بن کر یوتی سے شادی کرنے والی عمران کے عوید مکان کو زمیدوز کرنے کے لیے بلڈوجر موقع پر پہنچ گیا لیکن گلی سکری ہونے کی وجہ سے بلڈوجر بھیتر نہیں جا سکا اس کے بعد جو ہوا وہ تصویریں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے مدی پردیش کے گوالیر جلے میں لب جہاد کاروپی کے گھر پر پر پرشاسن کا ہتوڑا جم کر چلا دراصل لب جہاد کاروپی راجو عرف عمران نے دبرا کے جنگیپورا میں عوید طریقے سے سرکاری زمین پر مکان بنا رکھا تھا ادھکاری پہلے بلڈوجر لے کر عمران کے گھر پہنچے لیکن مکان گلی میں کافی اندر ہونے کے کارن بلڈوجر نہیں پہنچ پایا اس کے بعد نگر نگم کی ٹیم گلی کے اندر پہنچی اور مکان کو کھالی کروایا بس پھر کیا تھا مکان کھالی ہوتے ہی دے دناغن پتھوڑے چلنے لگے نگر نگم کی ٹیم نے ہتھوڑے اور فرسے سے پہلے کھڑکی اور دروازے نکال لیے پھر گھر کے سارے ساجو سامان کو الگ جمع کر لیا اس کے بعد پورے گھر کو دھست کر دیا گیا اس دوران علاقے میں کافی سنکھیا میں پولیس بل موجود رہا دراصل گوالیر کے گول پہاڑی علاقے پر رہنے والی ایک یووٹی سے عمران نے راجو بن کر دوست تھی کی اور پیار کے جال میں فسایا بعد میں دونوں نے ایک مندر میں شادی کر لی شادی کے بعد یووٹی کو عمران کی حقیقت کے بارے میں پتا چلا اس پر دھرم پریورتن کے لیے بھی دباب ڈالا گیا آروپ ہے کہ منہ کرنے پر اس کے ساتھ ریپ بھی کیا گیا پولیس نے کیس درچ کر مکھ آروپی کو گرفتار کر لیا ہے فلحال پولیس ابھی فرار تین آروپیوں کی تلاش میں جھوٹی ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ گوالی پرشاسن نے جس طرح سے لف جہاد کے آروپی کے گھر کو دہا دیا اس سے اس طرح کی ساجش کو انجام دینے والوں میں خوف ضرور پیدا ہوگا بیری ریپورت زی میڈیا